جی تو پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر سال انسٹھ فیصد بچے گرم چائے گرم پانی یا پھر دودھ سے جل جاتے ہیں اکثر خواتین کیچن میں کام کرتے ہوئے حدثات کے شکار ہو جاتی ہیں کبھی گرمہ گرم سالن کا ہاتھ پر یا پاؤں پر گر جاتا ہے یا گرم پانی سے جسم جلج جاتا ہے یا شولوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں چھوٹا سا زخم پڑ جاتا ہے جو ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بڑے حادثے کی صورت میں جلد کو بری طرح نقصان بھی ہوتا ہے اور یہ نشان زندگی بر رہتے ہیں ایسے کئی کیسز میں پلاسٹک سرجری معاون ثابت ہوتی ہے اور پلاسٹک سرجری ایک بہت وسیع شعبہ ہے اس کی دو اہم شاخیں ایک تو کازمیٹک سرجری ہے اور دوسری ہے ریکنسٹرکشن سرجری ریکنسٹرکشن سرجری برن کیسز میں مددگار ہے اور مریضوں کی بحالی میں اس کا اہم کردار ہے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں چیئرمنٹ ڈی ایو ایچ ایس ہے ڈاکٹر فیصل اخلاق علی خان ڈاکٹرز آپ بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے آپ نے ہماری لئے وقت نکالا یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پر بات ہونا ضروری ہے کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جل جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ حادثات رونما ہو جاتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے تو یہ اویرنس کیسے ان کو دی جائے کہ اس کا علاج ممکن ہے بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو کہ آپ نے اس حساس ٹوپک پر بات کرنے کے بارے میں سوچا سارا مسئلہ اویرنس کی ہے ہماری ہاں بچے آتے کیونکہ ہم سندھ گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہیں سو بچے آتے ہیں اور اکثر بچے وہ ہوتے ہیں جو کہ وائر موں میں ڈال لیتے ہیں لائف وائر یا سوکٹ میں ہاتھ دے دیا ماں سے کبھی بے اعتیاتی میں دودھ گر گیا چائے گر گئی سو سب سے پہلے تو خیال یہ کرنا چاہیے کہ آپ چیزوں کو یہ سارے ایونٹ کو ہونے سے پیونٹ کریں سوکٹس ایسی جگہ گھر پہ نہیں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے ان بھی ڈال دیں آپ کے بھی علمے ہوگا کہ وہ جو سوکٹس نیچے لگے ہوتے ہیں اور بچے جب کرولنگ کی ایج میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے ان میں گھستے ہیں بعض گھروں میں اس پر توجہ نہیں دی جاتی آپ کو حیرانگی ہوگی ہے ہمارے پاس سیویل ہاسپٹل میں ہر سال تقریباً بیس ایسے بچے آتے ہیں جو واشنگ مشین میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں اللہ اکبر پتہ نہیں بچے اتنے شرارتی ہیں اور وہ کیسے ایج گروپ کے ہوتے ہیں یہ سات اٹھ سال کے ہیں وہ تو اچھے رہتے ہیں جو نو کہ وہ کس طریقے سے کلائم کرتے ہیں بھارت جی اگر ہم برنس کی طرف آئیں سو پریونشن is the most important thing ماں کو احتیاط کرنی ہے یہ ساکٹ والا سسٹم صحیح کرنا ہے بچوں کو فائر کے پاس نہیں جانے دینا ہے چولے اکثر جگہ پہ نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کچھنے ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے چولے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بچے انجرد ہو جاتے ہیں بعض صورت میں وہ بڑی خراب انجری ہوتی ہے خاص طور پر جس میں ہینڈ انوالف ہوتا ہے اس میں انگلیوں کا مرنا اور پھر وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک misconception ہے کیونکہ جب ہم پلاسٹک سرجری کا سنتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو یہ ایک حرف عام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اوہو پلاسٹک سرجری ہے تو یہ تو جناب بہت ہی مہنگی ہوگی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یہ تو جناب جو صرف امیر لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ misconception کیوں ہے اس حوالے سے آشا جی پلاسٹک سرجری کے ویسے تو برادلی پانچ پارٹ ہیں بٹ یہ جو دو پارٹ ہیں ایک ریکنسٹرکٹف والا اور ایک کاسمیٹک والا اچھا اس کے باقی پارٹ میں کارنیو فیشل سرجری ہینڈ سرجری مایکرو سرجری یہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم ان پر برادلی بات کریں جو کاسمیٹک والا پارٹ ہے اس میں یہ بات بڑی حد تک ہے کہ پلاسٹک سرجری مہنگے سرجنس ہوتے ہیں ریزن بینگ کہ وہ بالکل ایک آرٹ کی طرح ہے اور آپ کے چہرے کو دوبارہ سے ینگ کرنا یا چیزوں کو وہ کرنا اس میں سیمیٹری وہ ایک بہت ڈیفیکل کام ہے اس وجہ سے شاید اس کی کاس زیادہ ہے بچ ریکنسٹرکٹف سرجری کا کاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس میں کاس بہت زیادہ ہو وہ جو ہر سرجری کے جو سٹینڈر یا ایوری چارجز ہوتے ہیں ریکنسٹرکٹف سرجری بھی انہی چارجز میں آتی ہیں اچھا جیسے آپ جس ہسپٹل میں ہیں یا اس کے علاوہ یہاں پر گورنمنٹ فسلیٹیٹیڈ ایسے ہسپٹلز موجود ہیں جہاں پر یہ علاج مفت ہوتا ہو الحمدللہ سیول ہسپٹل کا سسٹم بہت بہترین ہے سیول میں ایک ایک چیز بلکل فری آف کاؤس ملتی ہے اچھا سہولت موجود ہے وہ گورنمنٹ والے فکس ٹائمنگ نہیں ہیں اچھا ہم ہفتے میں تین دن تقریباً شام کو چھے بجے تک بھی آپریٹ کرتے ہیں اسی طرح اباسی میں بھی پلاسک سرجی کی سہولت موجود ہے جو کہ اگر فری آف کاؤس ہے جنا میں بھی پلاسک سرجی کی سہولت موجود ہے جو کہ فری آف کاؤس ہے اور وہاں ایکوپڈ اور وہاں ایکوپڈ اور وہاں ایکوپڈ اچھا تو لوگوں کے حوالے سے جیسے آپ ہاؤسپیٹل میں جس میں وہاں پر سب سے زیادہ کیس کس چیز کے آتے ہیں فیشل برنز کے آتے ہیں ہاتھوں کے جلے ہونے کے آتے ہیں کس چیز کے آتے ہیں ہاتھوں کے جلے سب سے زیادہ کیس آتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ریکنسٹرکٹیو سرجری مشکل ہے وہ کونسی اس کے اندر سکن گرافٹ وغیرہ لگتے ہیں اگر ہاتھوں کے حوالے سے ہاں جی آپ ڈاکٹر ہیں کیا نہیں اگر ہاتھوں کے ہاتھ اکثر لوگوں کے طریقے سے ہو جاتے ہیں اب اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے جوڑ کے حالات کیسے ہیں جوائنٹ سائی ہے اس کو جب ہم یہاں سے اپن کرتے ہیں تو جب یہ اپن ہوتا ہے یہاں پہ سکن کا ڈیفیک بن جاتا ہے اس کو ہم گراف لے کے لگا دیتے ہیں پھر ان کو اگلے دو ہفتے تک اس انگلی کو سیدھا رکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایکسرسائز شروع کرواتے ہیں اور پھر گریجوالی اگر وہ کوپریٹیو ہیں اور ایکسرسائز پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو یہ انگلی بڑی حد تک فنکشنل دوبارہ بنائی جا سکتی ہے چہرہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ چہرے پہ اکثر تو یہ برنس ایک وہ جو ہوتا ہے جو گھر ور میں آگ لگ جائے اس میں چہرہ جھلت جاتا ہے یا جو یہ ایسیڈ برنس اور یہ سارے چیزات ہیں اس میں چہرہ چہرے کی انجری کو کیونکہ وہ ایک خوبصورتی سے ریلیٹیو ایشو ہے اس کو ریسٹور کرنا اور اس کے فیکلوجیکل ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ اس کو ریسٹور کرنا بہت مشکل کام ہے اور وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ریسٹور ہو بھی نہیں پاتا انفورچونیٹلی تگر بہت زیادہ دیپ جا ہم ویسے اگر پاکستان کی حد تک بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ہمیں ٹیکنالوجی انڈیوز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ریکنسٹرکٹیو اگر سرجریز کی بات کریں بیک اندہ ہسٹری ایٹھ ہنڈیڈ بی سی سے انڈیا میں یہ کام ہوتا رہا ہے ریکنسٹرکٹیو سرجریز کا تو پاکستان اس حوالے سے اب کہاں کھڑا ہے پاکستان بچایا جاتا ہے بلکل کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سے بتا دیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 40% سے زیادہ برن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کی جو سب سے بڑا آپ کا آرگن ہے اس کی جب وہ آرگن ہٹ جاتا ہے تو پھر آپ انفیکٹ شکار ہوتے ہیں اور پھر آپ کا سربائیبل مشکل ہوتا ہے am I right exactly 100% آپ دنیا میں جو ڈیولپ کانٹریز ہیں وہاں پہ 90% برنس بچا لیا جاتا ہے because they use skin substitute which is very very expensive آپ سمجھ لیجے کہ ایک بندے کا skin substitute آپ کو کروہ روپے میں جا کے پڑتا ہے سو یہ ساری چیزیں اگر اس پہ گورنمنٹ یا کوئی organization کام کرے تو definitely ہم survival rate اور یہ deformities اور یہ ساری چیزیں مزید prevent کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں skin burns کے لیے تلافیہ skin بھی use کی جاتی گرفتن کے لیے is it that expensive compared to the expensive نہیں ہے اس کا کوئی added advantage نہیں ہے اب یہ بتائیے گا اگر کسی کے ساتھ پہلے تو انیشلی کیا چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں پر دیسی ریمیڈیز ہوں گی حلدی لگا دی مکھن لگا دیا چیزیں لگانی چاہیے کیا نہیں لگانے چاہیے تاکہ پریزرو کی ادا سے چیز کو لوگوں میں اس چیز کو لے کے بہت میت ہے کہ کس طرح ہمارے پاس بھی کوئی ٹوٹ پیس لگا کے آجاتا ہے کوئی چیز حلدی جیسے اپنے کا ایک بہت سیمپل سی بات ہے جلیں آپ چاہے ایسیٹ چاہے کوئی چاہے آگ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو پانی سے واش کرنا ہے اور جو ریکمینڈ ٹائم ہے وہ منیمم بھی بیس منٹ ہے کہ بیس منٹ تک اس حصے کو دھویں تاکہ وہ ہیٹ ہے جو کہ مزید ڈیمیج کرے گی یہ نہیں کرتا کہ وہ برن کس ڈگری کے ہیں جی عام طور پہ فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری جو بھی برن ہو جب آپ اس کو واش کریں گے تو جو نقصان ہو ہو گا وہ اس کو منیمائز کریں گی واش انگ آپ اس کو تھنڈے پانی سے واش کیجئے ٹھیک ہے تاکہ وہ ہیٹ ختم ہو وہ سے اور اندر جو آپ کے ٹیشیوز کو انجری جو آپ کو نظر نہیں آرہی ہے وہ ہونی ہو وہ پریونٹ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو نارمل سے آئنمنٹ آویلیبیل ہیں مارکیٹ میں پولیفیکس یا ایسی چیز لگائیے اس پہ کیونکہ یہ ٹوٹ پیس ہے ہلدی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ہم ان کو صاف چیزوں میں شمار نہیں کرتے کہ یہ مون میں انفیکشن کرسکتی ہیں اور ان کو ہٹانا کیونکہ جب آپ ہسپتال آتے ہیں تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ جلے ہیں اور آپ کتنا ڈیپ جلے ہیں اس وقت حلدی کو آپ کی باڈی سے ہٹانا ٹوٹ پیس کو ہٹانا ایسی کسی چیز کو مشکل بھی ہوتا ہے اور آپ کے لئے بہت تکلیف دیم مرالا ہوتا ہے اور ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کا ٹوٹل ایسٹی میٹ لگانا کیونکہ ساری جو مینجمنٹ ہے آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ دی جائے گی جو آپ جلے ہوئے ہوں گے اور اس دیپ کے لحاظ سے دی جائے گی اچھا اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ خواتین وغیرہ اگر ان کے ساتھ جلنے کا واقعہ پیش آتا ہے گیس سیلنڈر ہوتا ہے یا پھر آپ کا پریشر کھوکر ہوتا ہے آپ کی جلنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ چھپک جاتے ایڈ ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو وہیں پہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کون سا طریقہ بہتر ہے وہیں پہ ہٹانا بہت مشکل کام ہے پہلی آگ کو کنٹرول کیجئے سب سے پہلے چاہے اس میں کوئی بھی کپڑا لپیٹیں یا پانی ڈالیں اور پھر اس کے بعد ہسپٹل جائیے اور وہاں پہ پھر ڈاکٹر ساری چیزیں ہیں خیرے تو زیادہ آسانی ہے چیلنڈ ٹھیک ہے جی اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں آویرنس پیدا کی فیصل اخلاق علی خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آپ شکریہ شریف بلا اور بڑا امپورٹنٹ ہے جی لوگ اس بارے میں توجہ دیں کہ ہر چیز کا علاج ممکن ہے پاکستان میں بھی گورنمنٹ آف ہسپٹل ہیں بڑے ہسپٹل میں گئے اس کے بعد سیدھا آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچیں وہ جس طرح سے آپ کو فسیلیٹیٹ کرے گائیڈ کرے اس کے بعد آپ آگے جائیں تو چیزیں جو ہیں اس سے بہتر ہو سکتی ہیں تو جناب جناب تو اب ہم اور بہت سے اہم معاملات پر بات کریں گے اور ظاہر ہے کہ